یدی تمہارے گھر کے کمرے میں لاشیں سڑ رہی ہو تو کیا تم دوسرے کمرے میں پرارتھنا کر سکتے ہو؟ اس دنیا میں آدمی کی جان سے بڑا کچھ بھی نہیں نہ اشور نہ گیان نہ چناہ چیزوں کے گرنے کے نیم ہوتے ہیں منشیوں کے گرنے کے کوئی نیم نہیں ہوتے اس سے پہلے کہ گر جائے سموچھا وجود ایک بارگی تائے کرو اپنا گرنا اپنے گرنے کے صحیح وجہ اور وقت اور گرو کسی دشمن پر گاز کی طرح گرو الکا پات کی طرح گرو وجرپات کی طرح گرو میں کہتا ہوں گرو یدی تمہارے گھر کے کمرے میں آگ لگی ہو تو کیا تم دوسرے کمرے میں سو سکتے ہو؟ یدی تمہارے گھر کے کمرے میں لاشیں سڑ رہی ہو تو کیا تم دوسرے کمرے میں پرارتھنا کر سکتے ہو؟ یدی ہاں تو مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا ہے دیش کاغج پر بنا نقشہ نہیں ہوتا کہ ایک حصے کے فٹ جانے پر باقی حصے اسی طرح ثابوت بنے رہے ہیں اور ننیاں پروت شہر گاؤں ویسے ہی اپنی اپنی جگہ دکھیں ان منے رہے ہیں یدی تم یہ نہیں مانتے تو مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے اس دنیا میں آدمی کی جان سے بڑا کچھ بھی نہیں نہ اشور نہ گیان نہ چناؤ کاغج پر لکھی کوئی بھی عبارت فاڑی جا سکتی ہے اور جمین کی ساتھ پرتوں کے بھیتر گاڑی جا سکتی ہے جو ویویک کھڑا ہو لاشوں کو ٹیک وہ اندھا ہے جو شاسن چل رہا ہو بندوق کی نلی سے وہ ہتیاروں کا دھندھا ہے یدی تم یا نہیں مانتے تو مجھے اب ایک چھڑ بھی تمہیں نہیں سہنا ہے یاد رکھو ایک بچے کی ہتیا ایک عورت کے موت ایک آدمی کا گولیوں سے چتھڑا تن کسی شاسن کا ہی نہیں اور سمپون راشت کا ہے پتن ایسا کھون بھا کر دھرتی میں ججب نہیں ہوتا آکاش میں فہراتے جھنڈوں کو کالا کرتا ہے جس دھرتی پر فوجی بھوٹوں کے نشان ہوں اور ان پر لاشیں گر رہی ہو وہ دھرتی یاد تمہارے خون میں آگ بن کر نہیں دھرتی تو سمجھ لو تم منجر ہو گئے ہو تمہیں یہاں سانس لینے تک کا نہیں ہے حدکار تمہارے لیے نہیں رہا اب یہ سنسار آخری بات بلکل صاف کسی ہتھیارے کو کبھی مت کرو ماف چاہے ہو وہ تمہارا یار دھرم کا ٹھیکے دار چاہے لوک تندر کا سو نام دھن پہرے دار چیزوں کے گرنے کے نیم ہوتے ہیں منوشوں کے گرنے کے کوئی نیم نہیں ہوتے لیکن چیزیں کچھ بھی تیہ نہیں کر سکتی اپنے گرنے کے بارے میں منوش کر سکتے ہیں بچپن سے ایسی نصیحتیں ملتی رہیں کہ گرنا ہو تو گھر میں گرو باہر مت گرو یعنی چٹھی میں گرو لفافے میں بچے رہو آنکھوں میں گرو چشمے میں بچے رہو یعنی شبدوں میں بچے رہو ارثوں میں گرو یہی سوچ کر گرا بھی تر کہ اوسط قد کا میں ساڑھے پانچ فٹ سے زیادہ کیا گروں گا لیکن کتنی اوچائی تھی وہ کہ گرنا میرا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے چیزوں کے گرنے کے اصلیت کا پردہ فاش ہوا سولہویں اور سترہویں شدابدی کمت تھے جہاں پیسا کے ٹیڑھی منار کی آخری سینہی چڑھتا ہے گیلیلیو اور چلا کر گھتا ہے اٹلی کے لوگوں ارستو کا کتن ہے کہ بھاری چیزیں تیجی سے گرتی ہیں اور ہلکی چیزیں دھیرے دھیرے لیکن ابھی آپ ارستو کے اس سے دھانت کو گرتا ہوا دیکھیں گے گرتے ہوئے دیکھیں گے لوہے کے بھاری گولوں اور چڑھیوں کے ہلکے پنکھوں اور کاغجوں اور کپڑوں کی کترنوں کو ایک ساتھ ایک گتی سے ایک دشا میں گرتے ہوئے دیکھیں گے لیکن سعودھان ہمیں نے ہوا کے ہستک چھیپ سے مکت کرنا ہوگا اور پھر ایسا اس نے کر دکھایا چار سو برس بعد کسی کو کتب منار سے چلا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے ہے آج کی ہوا اور کیسا اس کا ہستک چھیپ کہ چیزوں کے گرنے کے نیم منشیوں کے گرنے کے نیم پر لاغو ہو گئے ہیں اور لوگ ہر قد اور ہر وجن کے لوگ کھائے پیئے اور اگھائے لوگ ہم لوگ اور تم لوگ ایک ساتھ ایک گت سے ایک ہی دشا میں گرتے نجر آ رہے ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ گوھر سے دیکھو اپنے چاروں طرف چیزوں کا گرنا اور گیرو گیرو جیسے گرتی ہے برف اونچی چوٹیوں پر جہاں سے پھوٹتی ہے میٹھے پانی کے ندیاں گیرو پیاسے حلق میں ایک گھوٹ جل کی طرح ریتے پاتھر میں پانی کی طرح گیرو اسے بھرے جانے کے سنگیت سے بھرتے ہوئے گیرو آنسو کی ایک گوند کی طرح کسی کے دکھ میں گیند کی طرح گیرو کھیلتے بچوں کے بیچ گیرو پتجھر کی پہلی پتی کی طرح ایک پوپل کے لیے جگہ کھالی کرتے ہوئے گاتے ہوئے ریتوں کا گیت کہ جہاں پتیاں نہیں جھڑتی وہاں وسند نہیں آتا گیرو پہلی ایڈ کی طرح نیو میں کسی کا گھر بناتے ہوئے گیرو جل پرپات کی طرح ٹربائن کے پنکھے گھوماتے ہوئے اندھیرے پر روشنی کی طرح گیرو گیرو گیلی ہواں پر دھوپ کی طرح اندر دھنوش رچتے ہوئے لیکن رکو آج تک صرف اندر دھنوش رچے گئے ہیں اس کا کوئی تیر نہیں رچا گیا تو گیرو اس سے چھٹے تیر کی طرح بنجار زمین کو مرسپتیوں اور پھولوں سے رنگین بناتے ہوئے بارش کی طرح گیرو سوکھی دھرتی پر پکے ہوئے فل کی طرح دھرتی کو اپنے بیچ سوپتے ہوئے گیرو گیر گئے بال دانت گیر گئے گیر گئے نجر اور اس مرتیوں کے کھوکھل سے گرتے چلے جا رہے ہیں نام تاریخیں اور شہر اور چہرے اور رکھت چاپ گر رہا ہے تاپمان گر رہا ہے گر رہی ہے خون میں نکدار ہومو گلوین کی کھڑے کیا ہو بیجوکے سے نرش اس سے پہلے کہ گر جائے سمجھا وجود ایک بار گئے تیہ کرو اپنا گرنا اپنے گرنے کے صحیح وجہ اور وقت اور گیرو کسی دشمن پر گاز کی طرح گیرو الکا پات کی طرح گیرو وزر پات کی طرح گیرو میں کہتا ہوں گیرو